بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان کو جیسے ہی سائفر کیس میں رہا کیا گیا نون لیگیوں کی تو جیسے چیخیں نکل گئی نون لیگیوں نے ججوں کو کالی بیڑوں کا نام دیا اور کہا کہ یہ کالی بیڑے ہیں جو عمران خان کو رلیف دے رہی ہیں اس پر آج کاشف عباسی اور مصطفیٰ نواز کھوکر نے لائیو شو میں بیٹھے نون لیگ کے چمچے کی ایسی کلاس لگائی کے مزا آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ یہ عزت معاف جد صاحبان وہی ہیں جن کے خلاف جس طرح کی زبان ان کے اپنی پارٹی کے لوگ میڈیا کے سامنے سوشل میڈیا پر استعمال کرتے ہیں آج انہوں نے فیصلہ دیا تو وہ بالکل اچھے ہوگی آپ کی میں کیونکہ پریس کانفرنس ہون رہا تھا مجھے بڑی اچھی لگی آپ کا ایک جملہ جس میں آپ نے یہ کہا کہ دیکھیں جب ان کو پسند آتا ہے تو تعریف کرتے ہیں جب نہیں پسند آتا تو لالیاں نکالتے ہیں بلکل یہی بات سرکار اپنے بارستہ رکھی شیال ہے نہیں ہم تو دیکھیں نا تو سیدھے جا جاندی تصویر حلالا جل سے کر دے کالی بھیڑوں کے بیانات نرم کوشہ ہے کالی بھیڑے ہیں جو امران خان کو ریلیف دے رہی آپ کو یہ بھول جاتا ہے نہیں دیکھیں تمام تر ان ججز کی بات کی جو ان کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی پارٹ پلے کیا اور وہ پروون ہے وہ چلے گیا نا کوئی ریزائن کر گیا کوئی ریٹائر ہو گیا پھر جب چیز جسل بنیل بھیڑے ہیں کیوں ریزائن کیا پھر جب سپریم چیزیل کاؤنسل میں ان کا کیس گیا تھا تو کیوں ریزائن کیا تھا اب کالی بھیڑے کون سی ہیں میان صاحب نے تو یہ 28 ساری کو بیان دیا اب یہ دیکھنے والی بات ہے کون ہے جن کو کہا جاتا ہے فسیلیٹیز نہیں ملتی اور وہ پھر فسیلیٹیز بھی چیک ہوتی ہیں کہ کون سی مل رہی ہے کون سی نہیں مل رہی تو آبیسلی دیکھیں یہ سیلیکٹیف انہوں نے کہا جو امران خان کو ریلیف دے رہے ہیں میان صاحب کا ایکزائیٹ کاملہ یہ ایکشیل ایکشیل امران خان کو چاہیے اور نہیں ہو سکتا نہیں تو پھر ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کتنے سال اس کو قید میں رکھیں گے تاکہ ان کا کلیجہ تھنڈا ہو کتنی بیٹرمائزیشن ہوگی تو اس کے بعد بڑا جملہ بڑا جملہ کنی ہے پجابی تاہک نہیں چاہتنا کرنا تاہتنا کرنا کاشا صاحب ہم نے یقین جانے بسرم بھائی کوئی شوق سے نہیں رکھا ہوا مجبوری ہے نہیں مجبوری بہنی بہت بھی نہیں ہے وہ خود انہوں نے یہ تمام تر جرم کیے ہیں جس کی بجا سے وہ آج سرا شادی کرنا جرم ہے شادی کرنا نہیں جس طریکے سے کیے میں تو شاید میرے خواست سے میں اس پر میں اس پر میں ٹھو کمینار ہوں آپ نے فیصلے کراتی ہے کمینار ہی چاہتے ہیں یہاں مجبوری بہت سے یہاں مانے توسکی بات ہے ہم کمینار نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم نے فیصلے کراتی ہے سارے کے سارے نہیں ہم نے کون سا فیصلہ کر رہا ہے چودہ سال ہوئی ہے ایس پر ایک دیس سال ہوئی ہے کس پر وہ اپیل دوبارہ سنی جائے گی سزا ہوئی ہے سزا ہوئی بھی ہے سزا ہوئی بھی ہے مجبوراً کرای ہے سزا میں ہی نہ کروں نہیں دیکھیں کاشی بھائی اینڈ او دے دی بعد پھر گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ یہ سکرپٹ وہی ہے صرف کردار بدلتے ہیں اس ملک اب جو ہم کردار ہیں جو ہاتھوں میں کھیلتے ہیں ہمیں بھی تو کبھی کبھی نہ کبھی یہ تحییہ کرنا ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں استعمال ہونا بند ہوں گے اس لیے اس لیے کہ دیکھیں اس کی فر ٹو مچ مچ نو بھٹ کاشی بھائی کیوں کریں گے یہ بچھلے اچھی ہاسی نوکری لگی بھی ہر آپ کہتے ہیں نوکری سے جائیں گے آج فرق یہ ہے نا آج فرق یہ ہے کہ یہ ملک 26 کلوڑ لوگوں کا ملک ہے گووننس بہت کامپلیکس ہو گئی ہے آج آپ میں ہم معاشرے کے بریستر صاحب راجہ صاحب ہم معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ہم بڑے آسودہ حال ہیں کندہ دینا چھوڑنا پڑے گا بند دیں کندہ آپ کسی کو کہ آپ کی کندے استعمال کریں وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ جب کندہ دیتے ہیں تب مسئلہ خراب ہوتا ہے یہ absolutely right totally agree with you چاہے عمران خان صاحب ہو تحریک انصاف ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو ہر بندہ یہاں پر صرف لائنگ میں لگاوا ہے کہ جناب بس مجھے موقع دیجئے خدمت جناب خدمت میں اگلے تھی ایسی کٹ چڑھانگا کہ دوسری بس دیکھنا پھر دوسری راجع صاحب ایسے دیکھیں ہم نے کیسز میں بہت سے لیپسز دیکھے جس کے بارے میں اگر آپ کہیں میں پوری ٹریلز آپ کو سنا سکتا ہوں نون لیگ والے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو کیس ہفتہ داست دن کی مارے یہ تو فوراں فیصلے ان کے انٹے ہو جائیں گے ان ججز کا کیا کرنا ہے جو نہ تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ کرتے ہیں خود ہی فیصلہ کرتے ہیں پروسیکیوشن لائر جو ہے ڈیفینس کا یعنی مران خان صاحب کے وکیل ہم اب سرکار وکیل فرام کرے گی کہیں پہ ان کو فرد جرم پڑھ کے نہیں سنائی جاتی جو کہ بنیاد ہے یہ تو ایسے ہی ہوتا نا جاری مشہیر صاحب پتہ نہیں چوانچ چھے وزیراعظموں کو سزا دے کر گئے ہیں ہاو دیو ڈیل ویڈیس جیجز یہ ہمیں آگے بڑھ جانا ہے اس پہ بہت ہی افسوس اور دکھ کا مقام ہے دیکھیں جو عدد کیس میں ہوا جیل ٹرائل ہم نے کی بارہ بارہ گھنٹے دو دن انہوں نے ہمیں جیل میں صبح نو بجے سے رات بارہ بجے تکھڑا رکھا اور دو دن میں ججز صاحب کو حکم تھا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے انہوں نے فیصلہ کر دیا اب اس کو جب ہم اپیل میں لے کر گئے تو چار ماہ سے ایک ججز صاحب اس اپیل کو سن رہے تھے بارہا وکیل صاحب دوسری جانب کے جو تھے وہ تاخیر کرتے تھے کبھی ملک سے باہر چلے گئے کبھی مری چلے گئے کبھی نکیہ گلی چلے گئے جو کچھ بھی تھا ہم جتے رہے اور بیراخر بحث مکمل ہو گئی فیصلے کے لیے تاریخ مقرر تھی انتیس میں انتیس میں کو آ کر ایک عدالت میں ڈراما کیا گیا جو کہ اب نظر آتا ہے کہ پری پلانٹ تھا اور ان ججز صاحب نے اس دن مقدمہ رکھا تھا فیصلہ سنانے کے لیے حتمی بحث ہو چکی تھی اور فیصلہ اس دن سنایا جانا تھا ججز صاحب نے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو لکھ دیا یہ مقدمہ مجھ سے ٹرانسفر کر دیا جائے اب کونسا وہ خوف تھا کونسا وہ دباؤ تھا جس کے تحت ایک جج جو ہے چار ماہ ایک مقدمہ سنتا ہے اپیل سنتا ہے فیصلہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ حق قانون کس طرف کھڑا ہے اور آخری دن جب اس نے فیصلہ سنانا تھا لکھ کے ظاہرے وہ آئیں ہوں گے اس دن وہ فیصلہ نہیں سنا سکے ان کے ہاتھ جنبش نہیں کر سکے کہ وہ تستخد کرتے اس تستعویز کو جو قانون اور حق کی تائید کرتی اور ان نے مقدمہ ٹال دیا اب یہ ایک انتہائی تاریخ لما ہے لیکن کرنا کیا ہے سلمان صاحب اس کا بھی کوئی کہ جج جو ہے اگر عدلیہ نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کا راستے نکال لیں اس کا ایمان دگمگا جائے اس کو خوف کے سامنے سرزان جھکا کر بھیجنا پڑے وہ عاملہ کہ مجھ سے چھین لو مجھ سے مجھے بچا لو اس مقدمے سے تو یہ انتہائی ایک افسوس کا مقام ہے پھر یہ کہتے ہیں عدالتیں ازاد ہیں مقدمے چل نہیں ہیں آپ مقدمے لڑیے جو ہمارے الیکشن کے مقدمات کے ساتھ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن نے اب یہ اختیار حاصل کر لیا ایک آرڈننس کے تحت جو انہوں نے بنایا کہ کسی جج سے وہ مقدمہ چھین کر ہائی کورٹ کے سرونگ جج سے مقدمہ چھین کر اپنی مرضی کے ریٹائر جج کو جس کو تین چار مہینے کے کانٹریکٹ پر رکھا ہوگا وہ دے سکتی ہیں یہ قانون ہے یہ انصاف ہے نظر یہ آرہا ہے اسی طرح رکھ سکتی ہے اسی طرح رکھ سکتی ہے اب ان کے لیے ایک درد سر ہے وہ والے جان ہے اور یہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہیں جس میں ان کو بھی شرمنگی ہوگی اور پورا نظام جو ہے وہ شرمسار ہوگا ٹھیک ہے ہم اس ملک میں مایوس کر رہے ہیں لوگوں کو لوگوں کی آس ختم کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا کیونکہ فنا جگہ سے ہمیں اتنے بلین ڈالر جو ہیں وہ ریت میں نشاور کر دیے جائیں گے ہمیں ایک انتہائی اپنی تاریخ کے مسئلہ یہ ہے ولیکن آپ کی بات ریزارف سیٹس بہر اپورٹن مقدمہ ہے اوپر سے آپ جو جس یار آپ کیوں پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ آپ چلیں گے اپنے فارم فورٹی فائیو لے کر اگلوں نے ادم اعتماد کر دیا یار پیبونل کے اوپر تو اپنے فارم فورٹی فائیو لے ہیں کہانی ختم آج دوڑی لگا دی انہوں نے آج الیکشن کمیشن چلے گے کہ ہم نے فورٹی فائیو نہیں دینے تینوں ایمینے نے ایک ہی دن فیصلہ کیا ایک ہی دن فیصلہ کیا ایک ہی طرح کی پٹیشن اس کے اندر قومے کا بھی فرق نہیں ہے وہاں پر پہنچے کہ جناب یہ مقدمات جو ہے جو ٹریبیونل سن رہا ہے یہ اس سے واپس لیے جائیں ہمیں اس پر اعتماد اے شاڑے خلاف فیصلہ دے دیکھنا اس سے دونوں فورٹی فائیو کٹھے کر لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ فورٹی فائیو ہر ہلکے میں کٹھے ہونے شروع ہو گئے پورے ملک میں کاشے بھائی واردات ایک طریقے سے ڈالی گئے جب کسی ایک جگہ پہ واردات ایکسپوز ہوگی ساری ہو جائے گی اب سیاسی جماعت کی ڈیفنیشن اور اس کے حقوق کی پر بات آ جائے گی کہ کیا رائٹ تھا اور آپ بھی تو کیس لے کر گئے تھے لہور ہائی کورٹ کہ میں آزاد میرے پاس سمبل نہیں ہے لیکن میں آزاد نہیں ہوں میں طریقے انصاف ہوں جی ایسے ہی ہے اور ہائی کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا اور معاملہ الیکشن کمیشن کے سپورٹ کر دیا لیکن آج کی پروسیڈنگز میں بڑا واضح ایک انڈیکیشن نظر آ رہی تھی کہ شاید اب اس بات پہ بھی بحث ہوگی کہ دیفنیشن سیاسی جماعت کی کیا ہے اس کے حقوق کیا ہے کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس طرح فیصلے کر سکتی ہے بہو بن کے جس طرح انہوں نے کی الیکشن سے پہلے لیکن ہوتے ہیں جسسس منیب نے بڑی انٹرسنگ ایک بات کی انہیں کہا دو حصے ہیں ریزرڈ سیٹس کے ایک کسی جماعت کو اپنے حصے سے زیادہ سیٹیں نہیں بیسے دو کسی سیاسی جماعت کو اپنے حصے کی سیٹوں سے ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا دونوں صورتوں میں ان کا کیس کوئی نہیں بنتا جو پیپرز پارٹی انہوں نے لیکن اب یہ معاملہ چلا گیا واپس پارلیمنٹ کو بیجیے for whatever reason where do you see this going کیا ہوگا کاشیب بھائید بنیادی بات ابھی مجھے نہیں پتا وہ کون سے جج صاحب تھے آپ نے وہ ایک سوال ان کا سنایا اپنے کلپ میں جس میں انہوں نے کہا اور بات کی انہوں نے spirit of the constitution کی جس میں انہوں نے بات کی پاکستان کے لوگوں کو disenfranchise کرنے کی دیکھیں ایک democratic argument ہے اور ایک legal argument ہے legal argument میں آپ technicalities کی اوپر argue کر سکتے ہیں اور کرتے چلے جائیں اس کا کوئی end ہی نہیں ہے لیکن ایک democratic argument کی ہے اور democratic argument یہ ہے کہ کسی کو آپ نے بینگن دے دیا کسی کو آپ نے چمٹا دے دیا کسی کو آپ نے جوتا دے دیا جوتا دے دیا اس کے باوجود پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر دہاتوں میں دول دراز حلکوں میں بڑا مشکل ہے لوگوں کو نشان سمجھانا لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مورے لگاتے رہے تو پاکستان کے لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خام بھونا چاہیے بنیادی طور پر یہی بات تو انہوں نے بھی کینا کہ آپ لوگوں کو disenfranchise کر رہے ہیں اگر لوگ سر تو سمبل لے کے تو خود ہی disenfranchise کیا لوگوں کو اس کے باوجود اس کے باوجود لوگوں نے مختلف سمبلز کی اوپر vote تو پھر انہی کو دے دیا کیا اس میں کوئی ابحام ہے کہ لوگوں نے تحریک انصاف کے candidates ان کے حمایت یافتہ candidates کو vote نہیں دیا کتنی سیٹیں جیتی ہوں گی تحریک انصاف اتنی بھی نہیں جیتی جتنی وہ claim کر رہے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ان کی ایک comfortable سمپل majority آگئی تھی جو trim اور clip کر کے ان کو 92 سیٹوں تک پہنچایا آج بھی اکثریتی جماعت قومی اسیمبلی میں سب سے بڑی تحریک انصاف ہی ہے لیکن اس کے باوجود اب یہ جو جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں آج فل کورٹ بیٹھی ہے جس طرف بھی فیصل اگر اکانوے ہیں تو آپ کے خیال میں 130 کے قریب ہوں گی نہیں اب بھائی can't speculate اتنا لیکن کرنا ہے اس پیکلے میں کرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ ہوں گی دیکھیں میرا خیال ہے میں آپ کو بریک کے بعد بتاؤں گا کہ کون کون سے اسے گی کدر کدر سیٹے کی اٹھی گئی توڑی گئی گزارش یہ ہے کہ اب جس نہج پہ ہم نے حالات کو پہنچا دیا دیکھیں ہمارے موزز کیو جسٹس صاحب نے خات بھی لکھ مارا ان کو وہ بات پسند نہیں آئی جو یوکے ہائی کمیشنر نے اسما جہانگیر کانفرنس میں کی تھی ظاہری بات ہے لوگ اس کی اوپر ایک نکتہ نظر تو رکھتے ہیں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جواب انہیں اس طرح نہیں دینا چاہیے تھا فورن آفسس کے ذریعے یہ جواب جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا اور اس میں جہاں وہ پورے ورلڈ ٹور پہ نکل گئے اور دنیا کی انہوں نے بیلفورٹ ڈیکلیریشن کی مثال دی انہوں نے ایران کے اندر مصدق کی مثال دی تھوڑا ادھر اگر کلونیل فالیز کی اوپر ہی جانا تھا تو کشمیر کا بھی ذکر کر دیتے لیکن یہاں کا ذکر کرنا وہ مناسب نہیں سمجھا ہوگا بار طور تو لیکن اب جس نحج پہ حالات پہنچ گئے یہ جو ہم گرے لگاتے ہیں نا بعد میں انہیں دانتوں سے کھولنا پڑتا ہے ہاتھ کی لگائی دانتوں سے کھولی جائے آج یہ جو فل کورٹ یہاں پر بیٹھی ہے یہ اسی وجہ سے بیٹھی ہے کہ آپ نے اتنا بڑا ایک اینوملی کریٹ کر دی اللیگیلٹی اتنی بڑی ہوئی کہ آج آپ اس کو درست کرنے کے لیے بیٹھیں پہ اور ماضی کی غلطیاں قاضی فائز عیصہ صاحب کو یہ کریٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ ماضی کی غلطیاں درست بھی کی انہوں نے بھٹو صاحب کا جو ریفرنس تھا اس کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ کی جو ہسٹاریکل ایک غلطی تھی اس کو تسلیم کیا لیکن ساتھ آج ہی غلطیوں کا کیا بڑھ گیا اس جس کو تاریخ ویسے ہمیشہ سے تسلیم کرتی ہے لیکن دنیا بھر میں دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ انسٹیوشنز ایکسپ کرتے ہیں اب آپ اس کی اوپر یہ انیس سو اکتر والا جو کسی آج کل چھڑاوا ہے ہماری تاریخ کا اٹلس حصہ ہے ہم سب کو اس کے بارے میں پتا ہے گزارش یہ کہ آج آپ نے ملک کے حالات کو سلجھانا ہے یا نہیں سلجھانا سیاستدان اس کو سلجھاؤ کی طرف لے کے نہیں جا رہے اپنے معاملات اب نیب امینمنٹ یہ دو آرڈننسز آئیں پوری کی پوری حکومت پی ڈی ایم کی اس کے پوری کا پورا بیانیاں یہی تھا کہ جناب نیب اتنا ظلم اور زیادتی بلیک لوگ کالا قانون انگر ڈال دیتے ہیں پوچھتے نہیں ہے اس کا ریمان نہیں 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 چودہ روز ہونا چاہیے انہوں نے قانون سازی کی چودہ روز ہم ہی لے کے آئے اور ابھی چالیس پہ لے کے دوبارہ چالیس پہ لے کے اچھا پھر جو الیکشن انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ جیجز ہونے چھے ہیں ہم آگست دیکھیں ہماری دور حکومت میں آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی مخصوص نشستوں پر بات کرتے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ جس پارٹی نے تیس سے بتیس سیٹیں جیتی ہیں بلا ان کو مخصوص نشستیں ان کی اصل جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ کیسے دی جا سکتی ہیں اور اب جب نون لیگیوں کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا دو تہائی کا خواب چکنا چور ہو جائے گا کیونکہ یہ مخصوص نشستیں واپس طریقے انصاف کو ملیں گی تو اس پر حکومت کے پرسیکیوٹر نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس کیس کو واپس ریمانڈ بیک کر دیا جائے مگر جج سب نے کہا کہ اب یہ کیس ریمانڈ بیک نہیں ہوگا بلکہ اس پر اب فیصلہ سنایا جائے گا جبکہ دوسری طرف ٹربینل کے معاملے میں بھی نون لیگیوں نے موقف اختیار کیا نون لیگیوں نے ٹربینل کے معاملے پر ججز پر ادم اعتماد کر دیا یعنی نون لیگ اب ہر طرف سے پھنس گئے ہیں اور ہر طرح سے باغنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اب ان کی چوری چونکے پکڑی جا چکی ہے اس لیے اب حقیقت تو سامنے آ کر ہی رہے گی ناظرین آپ کا آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حکم